یہ اس کے لیے بھی کوئی آپ میکنزم بنا رہے ہیں تاکہ عوام بھی کیلئے پیزیر ہیں کیا اچھا ہوتا کہ بارمان یہ کردار ادا کرتی جو آپ فرما رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ ہے مولانا صاحب نے 2018 کے ایلیکشن کے پاہ سراب اپوزیشن میں تھے آپ کے راپ اپوزیشن میں ایک تو آپ بنیادی مسئلے کی طرح جائیں گے کہ ہم اس ایلیکشن کے نتائج کو تسریم نہیں کرتے ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے اور فوری طور پر ہم دوبارہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ہے ہمارا بنیادی اسود جی اور اس پر ہم قائم ہیں اس کے لئے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں لیکن چونکہ میری پارٹی یہ تیہ کر چکی ہے کہ ہر چند کے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم ایلیکشن کے نتائج کو تسریم نہیں کرتے جیسے 2018 میں ہم نے نہیں کیا تھا تاہم پارلیمانی رول جو ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے پارلیمانی رول پر اگر ہم بالکل ہٹ چاہتے ہیں تو پھر معاشرے میں کیا اس پر اثرات ہوتے ہیں وہ منفی اثرات بہت زیادہ ہوں گے تو ہم اپنی پارلیمانی رول کو بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنا موقع بھی زندہ رکھیں گے مہارا صاحب چند دیکھ پہلے ہیں اپنے افسوس کے شاہد دوستوں نے سوال بھی کیا تھا کہ پہلوستان اس کے لئے سے آج رہے ہیں وہ بہت زیادہ گمی ہے ایک طرف گروہ میں یقین ہے آئینی قرآن ہے آپ نے بڑا کتار ادا کیا لیکن یہ تو دیشت ترزی کی فضاء ہے اس کے بارے میں آپ کو موسم کیا ہونا چاہتے ہیں پہلے تاکہ میں سامنے آج رہے ہیں لیکن وہ سخت اکامات کی طورت ہے اور وہ کیلئے آپ کیا کہیں دیکھیں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اگر پبلک کی طرف سے مطالبہ آتا ہے چاہے وہ کیپی میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں ہے کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے یا ان پر کھلے مقدمات لگائے جائیں اور ان کو دالتوں میں پیش کیا جائے تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے ہمارے نظر میں اور میرے خیال میں جب کسی کی اس طرف نظر نہیں تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کوئٹہ کے میزان چوک میں اس مسئلے پر تقریر کی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا کہ گمشدگی جو ہے یہ ایک خاندان کے لیے انتہائی کرب کا باعث ہوتا ہے لیکن اب لوگوں کو اپنے بچے تو مہیا کرو ان کے پیارے تو ان کے ساتھ ملاو کہاں کہیں سے تو یہ ایک بنیادی پراؤں دنا ہے دوسری وجہ یہ ہے حضرت کہ لڑائی تو ہر جگہ پھر بروشی ریاض میں بھی ہے پشتونی ریاض میں بھی ہے آج بھی شمالی ودرستان میں جنگ ہو رہی ہے جنوبی ودرستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے ہمارا ٹرانک بیرہ اسمالی خان لکی ماروات بنو یہاں تو مغرب کے بعد پولیس نظر ہی نہیں آتی اور موٹرویس تک کوئی بلکل چھوڑ دیا ہے ان کی حفاظت تین بھی چھوڑ دیا تو جہاں ریاست جو ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے تیاری نہیں ہے وہ اپنے تھانوں میں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور رات کے بعد کوئی نظر نہیں آتا تو پھر مسلح گروہی جو ہے وہ گالی کو کوچھ میں آتا مرحظہ یہ حالی میں چھتے ہیں یہ تقریب ہو جس کے دردی حوالی کے اور افغالی صاحب کے کونس پرانے کے تو لوگ آئے اور وہ قومی ترانے پر نہیں کھڑے اس کے اوپر بڑی محس ہے مطلق علماء کرام کا یہ کلکس بھی ہے کہ ترانے پر کھڑے جو اینا کھڑا شرح جائز نہیں یہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے اور جھنڈی کے لیے کھڑے ہونے کو فرد آین سمجھ لیتے ہیں کھڑا ہو گیا تو احترام ہے ہم تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس کو کچھ بھی کوئی اسمان نہیں کرتا سب کھڑے ہونے سب کھڑے ہونے سب کھڑے ہونے آج جاری ہو گیا میں آپ کی بات بڑھاتا ہوں کہ وہ آئینی عدالت جو ہے کیمکٹرز میں بھی دو نمی زمان دے گیا اس نے بھی شک 2 3 اور 7 میں جو ہے وہ سارے اخیاب آج جو ہے موڑے کی جسٹس کو دے لی آپ اس پر جاتے ہیں بھی سب کھڑے ہونے سب کھڑے ہونے سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈنس کے ذریعے وہ لارے ہیں تو آرڈنس جو ہے وہ بدنیتی پر موڑی ہوگا اس پر اترازات ہوں گے جب پیپل پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کیوں پر ہم ایک ایک پیکش پہ ہم اتفاق کر لیں ایک مسعودی پہ ہم اتفاق کر لیں تو یک طرفہ طور پر اگر پریزنسی سے ایسا آرڈنس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپل پارٹی کا کوئی چیئرمین بھی ہے تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور یہ شاید پاکستان پیپل پارٹی جی ایوائی کے درمیان بھائی آپ حضرات اپنے چہدروں پہ بیٹھ کر لیس پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں میرے سے کوئی سا رکھا نہیں بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا پرنیور پورا کر لیں میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سانگے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے بجلی نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا آپ کو دندہ دہ لگائیں کہ کس طریقے سے میڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مجھ کے لئے مطلع ہیں تو اس سارے صورت تحرم میں عوام تو ویسے بھی مطلع نہیں ہیں اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسعودہ ہی نہیں ہیں جنہوں نے کچھ پڑا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کوئی آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی کی مشکل ہوتے جا رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو